دوستو آج میں آپ کو بتانے والوں اینل دین فاس کے بارے میں اینل دین فاس کے اندر کون کون سے نمبر آتی ہے اور کیسے پتا چلتا ہے کون سی کپیسٹک ہے کون سا نمبر ہے تو اگر تو آپ لوگوں کو نہیں پتا تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یہ اس ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آجے گا تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیں پینس ہونے کی نیچل کے بارے میں اور ایف آر کے بارے میں ٹوٹل نمبر میں نے پہلے بتا چکا ہوں اور اگر آپ کو وہ بھی نہیں پتا نمبر کیسے چیک کرتے ہیں تو وہ بھی نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو سکرابی لنک مل جائے گا وہ بھی ویڈیو آپ جا کے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں تو ایسی چینل کو سبسکراب کر لیں بیل آئیکن بھی ہو نکل لیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو نیویڈیو کی نیوٹو پہشن ملتی رہے ہیں یہاں پہ میں نے دین فاؤس کے نمبر لے لی ہیں یہاں پہ آپ کو جو چٹے نظر آ رہی ہیں چھے کی چار کے پانچ کی جو بھی آپ کو چٹے نظر آ رہی ہیں سب کے بارے میں تسلیح سے آپ کا بتاؤں گا کون کون سی چٹ کنسر نمبر کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چھے شاریہ ایک لکھا ہوا ہے اینل چھے شاریہ ایک جو کمپریسر ہوتا ہے وہ ایک بڑا چھے کا ہوتا ہے اس کے جو نیچے سیریل ہوتا ہے وہ چھاٹھ اٹھائی لکھا ہوگا اگر اگر یہ بھی نہ لکھا ہو تو چھاٹھ بیس بھی لکھا ہوتا ہے اس میں аگر چھے سب لکھا ہوگا تب بھی یہ چھے کا کمپریسری ہوگا اگر خلی چھے بھی کہیں پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے باڈی کے اوپر وڑی سیٹ پر یہ چاہیہ نظر آ رہا ہے تو تب بھی وہ ایک بڑا چھے کا کمپریسر ہوگا تو ایسے ہی آپ جج کر سکتے ہیں کہ چھے کے کمپریسر میں کون کون سے نمبر آتے ہیں اگر آپ کے مائن میں نیو 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 نمبر بھی آتے ہیں تو اب بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس کمپنی میں یہ والی نمبر بھی شہر ہے تاکہ میں آپ کو اگر کوئی مس بھی ہو گیا ہوگا تب بھی آپ کے جو مائنڈ آ وہ فریش کر پاؤں اور وہ آپ کو بتا پاؤں کہ یہ یار اتنی نمبر کا کمپریسر کا نمبر ہے ابھی میں نے آپ کو بتا دی ایک بڑا چھے کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بڑا پانچ کے نمبر میں کیا کیا نمبر آتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سات اشارہ تین نظر آرہا آپ کو تیل فائف کے اندر سات اشارہ تین جہاں بھی لکھا ہوگا وہ دین فاس کا جو کمپریسر وہ ایک بڑا پانچ کا یہ ہوگا اور آپ کے نیچے والی سیٹ پہ جو نمبر اگر نظر آرہا ہے یہاں پہ سٹارٹ 31 یہاں پہ سٹارٹ 31 بھی اگر آپ کو چھٹ میں نظر آرہا ہے تو وہ ایک بڑا پانچ کے کمپریسر ہی ہوگا اگر آپ اوپر والی سیٹ پہ چھٹ مٹی ہوئی ہے یا نیچے والی سیٹ پہ چھٹ مٹی ہوئی ہے ان دونوں نمبروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک بڑا پانچ کے کمپریسر ہے اگر اس میں آپ کو خالی سیمن بھی نظر آرہا ہے تب بھی وہ ایک بڑا پانچ کا نمبر ہی ہوگا اگر خالی آپ کو اوپر چٹ کے اوپر نمبر نظر آ رہا ہوگا کہ خالی ایک بڑا ساتھ لکھا ہے یا جینور پیس کے اوپر بھی خالی ساتھ لکھا آ جاتا ہے تو تب بھی وہ ایک بڑا پانچ کا کمپریسوری یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اینل سیمن ہے اینل سیمن جو ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑا پانچ کا نمبر ہوتا ہے ایک بڑا پانچ میں جو نمبر آتا ہے وہ نیچے باری سیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر start 28 لکھا آتا ہے start 28 بھی جہاں پر لکھا آئے گا وہ بھی ایک بڑا 5 کا کمپریسوری ہوگا اور اب بھی آپ کو میں بتاؤ تو ایک بڑا 4 کے بارے میں ایک بڑا 4 کا جو کمپریسور آتا وہ 8.4 لکھا آئے گا جہاں پر بھی 8.4 لکھا آئے گا وہ ایک بڑا 4 کا کمپریسور ہوگا اور اس کے نیچے والی سیٹ پر جو آئے گا 8.6 آئے گا 8.6 جہاں پر بھی آپ کو نظر آجے وہ ایک بڑا چار کا کمپریسر ہوگا اگر آپ کو اٹھاٹھ ستائیس اٹھاٹھ اٹھائیس یہ بھی اگر آپ کو نمبر نظر آئیں تو تب بھی وہ ایک بڑا چار کا کمپریسری ہوگا اگر نو بھی آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا ہے کہ نو خالی لکھا ہوگا تب بھی وہ ایک بڑا چار کا کمپریسری ہوگا اور جنور پیس کے اوپر اکثر ایک بڑا چار کا کمپریسر جو ہوتا ہے وہ نائن لکھا ہوتا ہے وہاں پہ اگر آپ کو اور بھی جاننا ہے تو اگر خالی جنویل پیس کے اوپر خالی آٹھ بھی لکھا آ رہا ہے تو ابھی وہ ایک بڑا چار کا کمپریسری ہے تو ایک بڑا چار میں یہ جو نمبر آتے ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیا اگر آپ کے مائنڈ میں بھی اور کوئی آ رہا ہے نمبر تو وہ بھی آپ مجھے لازمی نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھا کریں ابھی میں نے آپ کو چھے کے پانچ کے چار کے ٹوٹل نمبر بتا دیا ابھی میں آپ کو بتا دیا تو ایک بڑا تین کے اندر کون کون سے نمبر آتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں NL10 جہاں پہ بھی لکھا آئے گا وہ ایک بڑا تین کا کمپریسری ہوگا اور اگر اس کے نیچے اٹھاٹھ اٹھانتیس لکھا رہا ہے تب بھی وہ ایک بڑا تین کا کمپریسری ہوگا اور اس میں ایک نمبر بھی آتا ہے وہ نمبر آتا ہے اٹھاٹھ انتالیس اٹھاٹھ انتالیس بھی اگر کہیں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی ایک بڑا تین کا کمپریسری ہوگا دوستو دینفاس کے اندر جو اینل کے اندر جو بھی نمبر آتے ہیں وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے تو نیشنل کے نمبر بھی جانے ہیں اگر آپ نے دینفاس ایفار کے نمبر بھی جانتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لینک ہے تو وہ بھی آپ جا کے لازمی ویزٹ کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیس اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک اونڈ کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہار آنے والی نیو نیو ویڈیو کوئی نوٹفکیشن ملتی رہے تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ